عبادت میں ریاضت میں تلاوت میں لگا دے دل رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کھرم مالا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکا یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا خبیب اللہ السلاة والسلام علیکا یا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا یا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین راحت القلوب میں ہے کہ ایک مرتبہ کسی بھیکاری نے کفار سے سوال کیا انہوں نے مذاکن امیر المومنین خضرت سیدنا مولا مشکل کوشا علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیج دیا جو کہ سامنے ہی تشریف فرماتے اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دس بار ضرور شریف پڑھ کر اس کی ہتیلی پر دم کر دیا اور فرمایا کہ مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو اب کفار ہس رہے تھے کہ خالی پھوک مارنے سے کیا ہوتا ہے مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کو کھولا تو اس میں ایک دینار موجود تھا یہ کرامت دیکھ کر کئی کفار مسلمان ہو گئے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد خضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہما یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صاحب لولاق صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے جا رہا تھا آپ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے تھے مجھ سے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں اس طرح کیوں چل رہا ہوں تو میں نے عرض کی کہ اللہ عز و جل اس کے رسول صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں یہ سن کر آپ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَ فِي طَلَبِ الصَّلَاةٍ یعنی جب تک بندہ نماز کی طلب میں ہوتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے اور ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ اس لیے کیا تاکہ نماز کی طلب میں قدم زیادہ سے زیادہ شمار ہوں بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو نیکی کی کسی بات کو بھی چھوٹا نہیں جاننا چاہیے کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو چاہے وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہو تو جس وقت بھی ہمیں نیکی کی توفیق ملے ہمیں موقع غنیمت جان کر ثواب کمانا چاہیے کہ کیا بعید وہی نیکی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے تو مسجد میں نماز پڑھنا تلاوت کرنا اپنی آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنا علم دین سیکھنا سکھانا سنتیں سیکھنا سکھانا یہ سب کام مسجد کو آباد کرنے والے ہیں بہت خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں اور اس بشارت نبوی کے حق دار بننے کی لیے کوشش کرنے والوں میں شمار ہوتے ہیں مجمع الزوایت کی روایت ہے کہ مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے اور جس کا گھر مسجد ہو اللہ عزوجل اسے اپنی رحمت رضا اور پل سراث سے باخفاظت گزار کر اپنی رضا والے گھر جنت کی زمانت دیتا ہے تو مسجدیں آباد کیجئے اور ترہ ترہ کے فضائل اور ثواب کے حق دار بننے کے لیے کوشہ ہو جائیے کہ یہ عبادت کے بیج بونے کا مہینہ ہے رجب المرجب تو مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی مسجدوں سے دور ہو جانے والے اسلامی بھائیوں کو پھر سے مسجدوں کے قریب کرنے کے لیے کوشہ ہے تاکہ ہماری مسجدیں آباد ہو سکیں آپ بھی دعوت اسلامی کی اس تحریک مسجد بھرو تحریک کا حصہ بن جائیں اور مسجد کو آباد رکھنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیے مسجدیں آباد رکھنے والوں سے رب عزوجل کتنا راضی ہوتا ہے اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے کہ خسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ذکر و نماز کے لیے مسجد کو ٹھکانہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالی اس سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے لوگ اپنے گمشدہ شخص کی اپنے ہاں آمد پر خوش ہوتے ہیں تو مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عزوجل تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو سرکارے والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار شفیعے روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم کو مسجد سے کتنی محبت ہوتی تھی کہ وہ مسجد کو آباد رکھنے کے لیے کیسی کوششیں فرمایا کرتے تھے چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن منقدر علیہ رحمت اللہ الاکبر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا زیاد بن ابو زیاد علیہ رحمت اللہ الجواد کو دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے اپنے نفس کا محاسبہ فرما رہے تھے کہ بیٹھ جا تو کہاں جانا چاہتا ہے کیوں جانا چاہتا ہے کیا مسجد سے بہتر کوئی جگہ ہے جہاں تو جانا چاہتا ہے دیکھ تو صحیح یا رحمتوں کی کیسی برسات ہے جبکہ تو چاہتا ہے کہ باہر جا کے کبھی کسی کے گھر کو اور کبھی کسی کے گھر کو دیکھے میرے مٹھے مٹھے سلام وہ ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرے کہ مسجد میں ہمارا دل لگتا ہے یا پھر اگر نماز پڑھنے گئے بھی تو فوراں وہاں سے بھاگنے کی کرتے ہیں تو یاد رکھئے کہ مسجدوں سے محبت کرنا یہ بھی باعث فضیلت ہے مسجدوں کو آباد کرنا یہ بھی باعث فضیلت ہے تو اگر ہم نماز کے بعد تھوڑا سکون سے بیٹھ کر دعا مانگ لیں یا وہاں پر اگر فیضان سنن کا درس ہوتا ہے اس درس میں شامل ہو جائے تو پھر مزید شہد یوں ڈال لیجئے کہ اتقاف کی نیت کر لیجئے تو اب مسجد میں اتقاف کرنے کا ثواب علم دین سکھنے کا ثواب اس کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کرنے کی بھی نیت کر لیجئے تو اسلامی بھائیوں سے ملنے کا بھی ثواب ہمارے نامہ عمال میں درج ہوتا چلا جائے گا آخر میں ایک وظیفہ اگر کام میں دل نہ لگتا ہوں تو یا اللہ ایک سو ایک بار لکھ کر تعویز بنا کر اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیجئے انشاءاللہ عزوجل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ ہی جائے گا تو کئی اسلامی بھائی ہوتے ہیں کہ اپنے کاروبار میں دل نہیں لگتا یا نوکری مل تو گئی لیکن وہاں پر کام کرنے کو جی نہیں چاہتا اور مجبوری بھی ہے کرنا بھی ہے ان کے لیے یہ وظیفہ بہترین ذریعہ ہے کہ یا اللہ ایک سو ایک بار لکھ کر سیدھے بازو پر تعویز بنا کر باندھ لیں انشاءاللہ عزوجل کام دھندے اور جائز نوکری میں دل لگ ہی جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کے بیج بونے کے اس مہینے میں مسجدیں آباد کرنے کی بھی فضیلت حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی آمین سل اللہ تعالی علی محمد سلو علی الحبیب سل اللہ تعالی علی محمد عبادت میں ریاضت میں تلابت میں لگا دے دل رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مالا ده دیتا ہے چکتے دیتا ہے د